اسلام علیکم گوڈ مورنک ڈاکٹرز آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پروکریوٹک سیلز اور یوکریوٹک سیلز جو ہوتے ہیں ان میں کمپیریجن کو ٹھیک ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں پروکریوٹک سیلز میں یوز ہونے والے ڈیفرنٹ پولیبریزز انزائمز کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم ان دونوں کا کمپیریجن کرتے ہیں ٹھیک ہے جو پروکریوٹک سیلز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جو ہم نے ڈی آنے ریپلیکیشن پڑھی ہے کمپلیٹ وہ ہم نے صرف اور صرف پروکریوٹک سیلز کی ہی پڑھی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس یوکریوٹک سیلز ہو ان میں کافی ساری جو پولیمرز انزائم ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی ان کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم ریوائز بھی سارا کر لیں گے ٹھیک ہے جو ہم نے پروکریوٹک پڑھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایزو کمپیریئن یوکریوٹک کا جتنے بھی پولیمرز انزائم ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی کمپیریئن کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس پروکریوٹک سیلز ہوتے ہیں ان کا ون اوریجن ہوتا ہے ٹھیک ہے کیسے جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا میں اگین بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس یہ ایک بیکٹیریل ڈینے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر صرف ایک ہی ریپلیکیٹنگ بلب بنتا ہے ٹھیک ہے جہاں سے اس کا جو ہیلیکیز انزائم ہوتے ہیں جو اس کو اوپن کر دیتے ہیں اور کمپلیٹ جو ہمارے پاس پروکریوٹک ہوتا ہے سیل اس کا ڈینے جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے مطلب ریپلیکیشن کے لیے صرف ایک ہی اوریجن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے باراکس جب ہم یوکریوٹک کی بات کرتے ہیں یوکریوٹک میں ہمارے پاس یہ ایک لانگ ڈینے ڈبل سٹینڈر سوری ڈبل سٹینڈر ڈینے ہوتا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں سے ڈیفرنٹ بلب بنتے ہیں اور اس بلب سے ہمارے پاس ڈینے ریپلیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے mean that کہ اس کے ملیپل اوریجن ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاس جو پروکریوٹک سیل ہوتا ہے اس میں کوئی بھی سیل سائیکل نہیں ہوتا ٹھیک ہے سیل سائیکل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں صرف اور صرف ایک ہی کروموزوم ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ ہمارے پاس جو یوکریوٹک سیل ہوتے ہیں ان میں سیل سائیکل ہوتا ہے سیل سائیکل کیا ہوتا ہے اس کی یہ فور سٹیجز ہوتی ہیں ٹھیک ہے فرسٹ سٹیج کو کہتے ہیں ہم جی ون فیز ٹھیک ہے جی ون فیز سیکنڈ ہوتا ہے ہمارے پاس ایس فیز پھر G2 phase اور M phase ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ 4 ہوتی ہیں ٹھیک ہے G1 S G2 and M ٹھیک ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو سیل ہوتا ہے وہ ہمارا پاس resting position میں چلا جاتا ہے resting position کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو rest میں لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر active ہو جاتا ہے اور active ہو کر ہمارے پاس G1 phase میں آ جاتا ہے G1 کیا ہے G1 ایک ایسا phase ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس جو ہمارا سیل ہوتا ہے وہ prepare کر رہا ہوتا ہے different قسم کے enzymes proteins اور other raw materials جو کہ ہمارے پاس replication کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ G1 phase میں وہ سیل جو ہوتا ہے وہ prepare کرتا ہے ٹھیک ہے جب preparation complete ہو جاتی ہے تو اس کے بعد second step یہ ہوتا ہے S phase جو S phase ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس DNA replication complete ہوتی ہے یا DNA synthesis complete ہو جاتی ہے for the cell division ٹھیک ہے then ہمارے پاس ہوتا ہے G2 phase G2 phase کیا ہے اس میں prepare کرتا ہے جو ہمارا سیل ہوتا ہے وہ again prepare کرتا ہے for the mitosis ٹھیک ہے اس میں کیا تھا G1 phase جو تھا اس میں prepare کر رہا تھا for DNA replication لیکن جو G2 phase ہے اس میں وہ prepare کر رہا ہوتا ہے خود کو mitosis کے لیے ٹھیک ہے اور جو fourth phase ہے اس کو mitosis phase کہتے ہیں یا M phase کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد again two conditions ہوتی ہیں یا یہ G1 phase میں چلا جائے گا یعنی کہ again prepare کرنا start کر دے گا خود کو for the DNA synthesis یا DNA replication synthesis یا اس کو second option یہ ہوگا کہ یہ G2 phase میں چلا جائے گا mean کے rest میں چلا جائے گا اور پھر جب اس کی ضرورت پڑے گے تو یہ again G1 phase میں convert ہو کر again preparation start کر دے گا یہ تھا ہمارا cell cycle for the eukaryotic cells ٹھیک ہے then ہمارے پاس جو prokaryotic cell ہوتے ہیں ان کی replication وہ کبھی بھی start ہو سکتی ہے کسی بھی وقت کسی بھی condition میں جب وہ suitable condition ہو اس کی replication start ہو جاتی ہے لیکن ہمارے پاس جو eukaryotic cell ہوتے ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں human body کے cells بھی ہوتے ہیں ان میں صرف اور صرف S phase میں ہی جو DNA replication ہوتی ہے ٹھیک ہے جو میں نے بتایا تھا کہ G1 phase میں preparation ہوتی ہے اور Gs phase جو ہوتا ہے ہمارے پاس DNA synthesis یا DNA replication ہوتی ہے ٹھیک ہے for the cell division then ہمارے پاس next point ہے eukaryotic sorry procreotic cells کے بارے میں کہ eukaryotin and heterocrometin are absent eukaryotin کیا ہوتا ہے اور heterocrometin کیا ہوتا ہے میں اس سائیڈ پہ بتاتا ہوں جو ہمارے پاس procreotic cells ہوتے ہیں ان میں eukaryotin اور heterocrometin present ہوتا ہے ابھی دیکھیں کہ eukaryotin کیا ہوتا ہے اور heterocrometin کیا ہوتا ہے جو میرے پاس eukaryotin ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈومی نیٹ ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے ہیٹروکرومیٹن یہ ریسیسیو ہوتا ہے اگزیمپل یہ ہمارے پاس ایک لانگ پیچ آف ڈی این ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس آف جینز ہوتی ہیں سپوز یہ ہمارے پاس تری ٹائپس آف جینز ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس جین ہے یہ ہمارے پاس بنائے گی بیٹا سیلز آف سیلز ان پینکریاز ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو سیکنڈ جین ہے یہ ہمارے پاس بنائے گی ہیپیٹو سائٹس ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس سارڈ ہے یہ اگزیمپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے کریٹینین ٹھیک ہے تو ابھی سپوز ہمارے پاس یہ جو ڈی این ہے یہ پریزنٹ ہے یہ پورا پیچ آف ڈی این ہے جو ہے یہ پریزنٹ ہے ہمارے پینکریاز میں ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا اس میں جو بیٹا سیلز ہیں یہ ہمارے پاس یوکروماتن ہوں گے اور یہ دونوں جو باقی جینز ہیں ان کو بولیں گے ہم ہیٹروکروماتن ٹھیک ہے تو اس میں جو ہمارے پاس پروکریوٹک سیلز ہوتے ہیں ساری یوکریوٹک سیلز ہوتے ہیں وہ ہمارے اس کی جو ڈومین ہوتی ہے بیٹا سیلز مطلب اس کی جو اپنے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے یہ پہلے کرتا ہے مطلب پینکریاز کا کام ہے بیٹا سیلز جو ہوتا ہے وہ انسولین بناتے ہیں تو یہ اپنا جو بیٹا سیل ہے یہ اپنا فنکشن ریپلیکیشن اس کے بیٹا سیلز کی پہلے والی جین کی پہلے کرے گا اور باقی جو جین ہے جو کریٹینین اور ہپیٹو سائٹس والی جین ہے ان کو ریپلیکیٹ بعد میں کرے گا ایک پوائنٹ اور میں یہاں پہ کلیر کرو سپوس ہمارے پاس یہ ایک سیل ہے نیوکلیس ہے اس کے اندر اگر یہ ڈیا ای 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 پریزنٹ ہوگا اس ڈیا ای نے میں عیبیلٹی ہوگی کہ وہ ہیئر لائک سپوسЛ بھی بنا سکتا ہے وہ لیور سیلز بھی بنا سکتا ہے آپکہ پینکریاٹک سیلز بھی بنا سکتا ہے وہ آپ اپنے کنیفرون بھی بنا سکتا ہے نیورون بھی بنا سکتا ہے مطلب ایک ہی ڈیا ای ای جو کسی بھی سیل میں باڈی کے کسی بھی حصے سے کوئی سیل لے جو کہ ہم کہتے ہیں سپوز اس میں بتایا میں نے کہ یہ ایک ڈی این اے جو اس کے اندر تھا اس کو بہنے باہر نکالا یہاں پہ اور بیٹا سیل سپوز اس کی جو اگر یہ جو ڈی این اے ہے یہ پینکریاز میں پریزنٹ ہوگا تو اس میں بیٹا سیلز جو ہیں وہ زیادہ ورک کر رہے ہوں گے ورکنگ اپنی کریں گے انسولین بنائیں گے بٹ یہ جو ہپیٹرسائٹ اور کریٹینین بنانے والے ہیں جینز ہیں یہ اپنی ورکنگ سٹاپ کر دیں گے اور سیکنڈ جو میں چیز سمجھانا چاہا رہا تھا وہ یہ کہ یوکروماتین اور ہیٹروکروماتین یوکروماتین جو کہ ہمارے پاس بیٹا سیلز فار دی پروڈکشن آف دا انسولین ان دا پینکریاز جو ہے وہ فرسٹ ریپلیکیٹ ہوں گے اور دین جو ہمارے پاس ہیٹروکروماتین ریپلیکیٹ ہوں گے ہوپس ہو کہ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ونس ورث ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس ایک پیچ آف ڈی این اے ہوتا ہے اس میں جو ہمارے پاس سپوز میں ہپیٹو نیفرون بنا دیتا ہوں اٹھیک ہے نیفرون جو ہے اس میں سیل ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس ڈی این اے ہوگا سوری کڈنی کے اندر جو سیل ہوں گے ان کا کیا کام ہوگا وہ صرف اور صرف نیفرون برکنگ کو ہی انکریز کریں گے باقی ساری کی ساری جتنی بھی ڈومین ہوں گی حالانکہ اس کے پاس ایبیلیٹی بیٹا سیلز والی بھی ہے اس کے پاس ایبیلیٹی ہپیٹو سائٹس والی بھی ہے اس کے پاس ability criterion value بھی ہے لیکن وہ ساری کو ساری کو ڈاؤن کر دے گا بٹ صرف اور صرف جو kidney work ہے یا نیفرون work ہے اس کو increase کر دے گا ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس یوکرومارٹن اور ہیٹروکرومارٹن ہے ان میں یہ جو ہمارے پاس domain increase ہو رہی ہے اس کو بولیں گے ہم یوکرومارٹن اور باقی جتنی بھی جو ہیں وہ decrease کر رہا ہے یا ان کو stop کیے ہوئے جو genes کو stop کیے ہوئے ان genes کو بولیں گے ہیٹروکرومارٹن ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا یوکریومارٹن یوکریوٹک سیل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے جو related چیز ہوتی ہے اس کو replicate first کرتا ہے اس type of gene یا اس type of DNA کو replicate first کرتا ہے اور باقی سارے کو سارے کو بعد میں replicate کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا اس کا basic comparison prokaryotic cells اور eukaryotic cells کے بارے میں ٹھیک ہے تو اس میں four points تھے جو main میں نے discuss کر دی ہے again repeat کر دیتا ہوں جلدی سے اس میں one origin ہوتا ہے eukaryotic cell میں multiple origin ہو سکتے ہیں جہاں سے DNA replication start ہوتا ہے ٹھیک ہے جو second ہے اس میں no cell cycle یعنی کہ جو prokaryotic cells ہیں اس میں cell cycle نہیں ہوتا جبکہ ہمارے پاس eukaryotic cells جو ہوتے ہیں ان میں cell cycle ہوتا ہے اس میں بغیرہ یہ سارے کے سارے four phases ہوتے ہیں یا five phases ہم کہہ سکتے ہیں genoid کو include کر کے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس third condition ہے وہ یہ ہے کہ anytime replication start جو ہمارے پاس prokaryotic cells ہوتے ہیں اس میں کسی بھی وقت replication start ہو سکتی ہے لیکن جو ہمارے پاس eukaryotic cells ہوتے ہیں ان میں صرف اور صرف s phase میں ہی replication ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس eukaryomatin اور heterochromatin ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس prokaryotic cell میں absent ہوتے ہیں جبکہ eukaryotic cell میں eukaryomatin اور heterochromatin present ہوتے ہیں اور ان کی replication ہوتی ہے eukaryomatin کی replication ہوتی ہے اور heterochromatin کی replication بعد میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈین ہم نیکسٹ لیکچر جو ہے اس میں دیکھیں گے ڈیفرنٹ پولیمریزز فار دا پروکریوٹک سیل سوری یوکریوٹک سیلز اور کچھ ایسے انزائیمز کو دیکھیں گے جو کہ ہمارے پاس پرائیمر کو ریموو کاتے ہیں ان دا ہیومن سیلز ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی تھینکیو ڈاکٹرز گوڈ بائے